بارڈر پر پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آرہا ہے پچھلے کئی دنوں سے پاکستان لگاتار سیز فائر کا اُلنگن کر رہا ہے بھارتی سے نا پاکستان کو ایک ایک گھولی کا کرانا جواب دے رہی ہے ہر مرچے پر پاکستان موکی کھا رہا ہے لیکن اپنی حرکتوں سے باز آنے کو تیار نہیں ہے پاکستان لنڈن میں کل پاکستان کو گھنٹنٹر دبس کے موقع پر بھارتیوں کو للکار ناپھاری پڑ گیا کچھ پاکستانی مول کے لوگوں نے بھارت کے گھنٹنٹر دبس کے جشن میں کھلل ڈالنے کی کوشش کی لیکن بھارت ماتا کی جائے اور وندے ماترم کے جائے گھوش کے آگے پاکستانیوں کی ساجش فیل ہو گئی کشمیر کی ایک مردانی نے پاکستان کو آزادی کی مانگ پر قرارہ جواب دے کر چھپ کر آ دیا بھارت ماتا کی جائے کے ناروں سے گونستہ لنڈن کا یہ انڈیا ہاؤس ہے انگلینڈ میں بھارتیہ ہائی کمیشن کے آفیس کے باہر بھارتیہ مول کے لوگ گھنٹنٹر دبس کا جشن منا رہے تھے گھنٹنٹر دبس پر ہندوستانیوں کا اجشن پاکستان کو برداشت نہیں ہوا کچھ خلستانی سمرتک سکھوں کے ساتھ پاکستانیوں کی چند لوگوں کی بھیڑنے ہنگامہ کرنا شروع کر دیا لیکن بندے ماترام اور بھارت ماتا کی جائے کے اُدھخوش کے آگے ان کی ایک نچن درسل پاکستانی مول کے لارڈ نازیر احمد نے بھارت ورودھی پرداشن کے لیے چلو انڈیا ہاؤس کا نارہ دیا تھا 26 جنوری کے موقع پر نازیر احمد کے اس گندی ساجش کا پتا چلنے پر بھارتی مول کے لوگ بھی انڈیا ہاؤس پر جمع ہو گئے اور پاکستانیوں کو بھارت کی طاقت کا احساس کرا دیا نازیر احمد لیور پارٹی کا ایک پورٹ میتا ہے اور لنڈن میں ایک بدنام میتا کے طور پر اس کی پہچان ہے بھارتی مول کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بدنام میتا کو مارچ کی پرمیشن ہی چودی گئے بھارت ورودھی پرداشنکاری کشمیر کی آزادی کے نارے لگا رہے تھے بھارت سے کشمیر کی مانگ کر رہے تھے ایک کشمیری ایکٹیویسٹ نے پاکستانی پرداشنکاریوں کو قرارہ جواب دیا ہاتھوں میں ترنگا اور زبان پر وندے ماترہ اور بھارت ماتا کی جائے کے ناروں گیا آگے پاکستانیوں کو اُلتے پاؤں واپس لوٹنا پڑا پاکستانی مول کے لوگوں کے سامنے مودی مودی کے نارے بھی گونچے انڈیا ہاؤس پر کافی دیر تک شور شرابہ اور ہنگامہ چلتا رہا بھارتیوں نے دکھا دیا کہ چاہے سیما پر دیش کی رکشہ کی بات ہو یا پھر ویدیش میں دیش کی آنبان اور شان کا سوال ہو کہیں بھی پاکستان کو موٹور جواب دینے میں ہم پیچھے نہیں رہیں گے بیورپارٹ زیمدیا بیورپارٹ زیمدیا